بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو اس نین کا کیشن ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کا جو گھار ہے دوسروں سے زیادہ خوبصورت نظر آئے دوسروں سے زیادہ نیٹ اور کلین نظر آئے لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے جب بھی کوئی بڑا کام کرنا اور ڈیفرنٹ کام کرنا تو اس کے لئے محنت بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے تو آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں آپ کی بچیوں کے لئے کچھ ایسی میں نے بات نہیں ٹیپس بتائی ہیں جسے نہ صرف آپ کا گھر بلکہ آپ کی بیٹیوں کے گھر بھی خوبصورت لگے گا وہ اپنے سسرال میں کچھ رہیں گی اور سکر مشہور ہو جائیں گی ان تمام ٹیپس کو دیکھنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تک ویڈیو کو دیکھنا ہے تاکہ کوئی ٹیپ آپ لوگ میس نہ کر سکیں اور یہ بھی بتانا ہے کہ آپ لوگ کس کنٹری سے یا کس سٹی سے یہ ویڈیو بات کر رہے ہیں تو لیجی ویڈیو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گھر کی انٹرنس پہ اس طریقے کا میٹ ضرور رکھیں کوئی بھی آپ لوگ بنا لیں کسی قسم کا پر میٹ ضرور رکھیں اسی یہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر مٹی اور ڈسٹ نہیں آتی اس کے بعد اگر آپ لوگ انہیں باہر سے آیا ہیں جو شوز ہیں ان کو اتار دینا ہے سوکس کو نکال کے آپ لوگ انہیں سائٹ پہ رکھ دینا ہے یہ دھونی والے کپڑوں میں رکھ لینا ہے اور چپر پہن لینے کوئی سلیپر پہن لینا ہے گھر میں پہننے کے لیے تاکہ باہر کی مٹی اندر نہ آئے اسے آپ کا گھر ساپ رہے گا اس کے بعد آپ لوگ انہیں اندر جب صبح سو کے اٹھنا ہے بچے سکول چل جائیں سب سے پہلا کام آپ لوگ انہیں اپنی بیڈ کو ٹھیک کرنا ہے اگر آپ کا بیڈ ٹھیک ہوگا بیڈ روم آپ کا ٹھیک ہوگا چیزیں اپنی جگہ پہ یہ باندھ لیں گرا کے ساتھ کی چیزوں کو فوراں اپنی جگہ پہ رکھتے ہیں آپ کا گھر خراب ہو گئی نہیں فوراں سے چیزوں کو اپنی جگہ پہ رکھیں بیڈ روم صحیح کریں آدھی سے زیادہ آپ کی صفائی ادھر ہی ہو جاتی ہے بے شک آپ لوگ نے جھاڑو دیا یا کپڑا نہیں لگایا اس کے بعد آپ لوگ کہیں ٹی وی بچے دیکھ رہے ہیں یا کوئی فوراں میں مان آئے آپ نے فوراں سے وہ جگہ ٹھیک کھا لینے اس میں کتنا ٹائم لگنا ہے صرف ایک منٹ لیکن آپ کا گھر جو ہے فوراں سے ٹائڈی لگنا شروع ہو جائے گا لگے گا یہ تو سوائی ہے جب ہم اس طرح سے فوراں سے کام نہیں کرتے چیزوں کو اپنی جگہ پہ نہیں رکھتے تو گھر جو ہے وہ گندہ لگتا ہے اور کام بھی بہت بڑھ جاتا ہے کسی نے اگر کھانا کھایا ہے اور آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کوئی انتظار نہیں کرنا فوراں سے چیزیں اٹھانی ہو اس کو وہاں پہ اپنی جگہ پہ برطن دھونے والے دھونے والی جگہ پہ رکھے آنے ہیں آپ لوگ دیکھیں گے اس میں صرف ایک منٹ لگنا ہے لیکن آپ لوگ دیکھیں گے آپ لوگ کا گھر جو ہے نیٹ لگے گا تقریب سارا دن ایسے لگے گا کہ آپ کا گھر صاف ستر ہے اور آپ سے ریلیٹڈ آپ کا شہر آپ کی فیملی آپ سے ہمیشہ خوش رہے گی آنے والے کو آپ کا گھر دوسروں سے ڈیفرنٹ اور اچھا رکھے گا یہ ٹیشو ہے اس کے پین اپ کریں یہ پین لگا کے رکھیں یہ لٹکے گا نہیں آپ کی جگہ پہ رہے گا اس کے بعد کیچن میں روٹی تین ٹائم بنتی ہے نیچے کوئی شاپر یا کپڑا رکھیں میں نے یہ ایک بڑا شاپر رکھا ہوا ہے اس کو بعد جھاڑ دیتی ہوں پھر رکھ لیتی ہوں تو اسے ایک بڑا اچھا کام ہوگا یہ ایک منٹر لگتا ہے آپ کا جو سلیب ہے اوپر سے کاؤنٹر ٹوپ صاف رہے گا اس کے بعد یہ ٹوول ٹائم موٹا کپڑا برتند ہوتے ہوئے اس جگہ پہ رکھیں سامنے اس سے کیا ہوگا یہ کپڑوں پر چھینٹے نہیں پڑیں گی اور آپ کے کپڑے گندے نہیں ہوں گے اور نیچے بھی پانی نہیں گیرے گا اس کے بعد آپ لوگ آج کل جب سردیا گلف ضرور استعمال کریں صحات خراب نہیں ہوتے اور اس کے بعد ان کو اچھے طریقے سے سابن سے اچھے طریقے سے مل کے اور اس کو آپ خوشکا لیں کہ لٹکا دیں جہاں پہ کھڑے ہوگے برتند ہوئے وہاں پہ نیچے میٹ رکھیں اس سے نیچے پانی نہیں گیرے گا اور آپ کی کیچن جو ہے وہ گندی نہیں ہوگی یہ ایک منٹ کا کام ہے لیکن اس سے کافی فائدہ ہوتا ہے اس کے بعد جو بھی چیز کٹیں آپ لوگ سبزی کٹیں اس طریقے سے یہ اس طریقے سے میں نے اندر پھنسا لیا ہے یہ شاپر اور جو بھی کھڑا ہوئے اس شاپر سے میں نکال لوں گی اس کو اور دیکھیں نہ کوئی چیز میری گندی نہیں ہوئی اور کھڑا شاپر میں چلا گیا اس کو میں پھینک دوں گی یہ بسکٹ کا ڈبہ ہے اس کو میں نے اندر کبر کے اندر ڈالیا یہ لٹک جاتا ہے اور کوئی چیز کٹیں تو اس کو فوراں سے اس کے اندر ڈال دیں یہ ارگنائزت بھی ملتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں بزار سے یہ اس طریقے کے لیکن اگر آپ لوگوں کو ارگنائزر آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی پشان ہونے کے بار نہیں میں نے آپ کو ٹپ تو بتا دیا تو اس طرح کے ملتے میں کافی چیزیں ہم ڈال کے ان کو لٹکا سکتے ہیں بعد میں کلینر بنانا چکھاتی ہوں اس کے آپ کی کیچن گھار ہر چیز صاف جائے گی ٹیبل ہر چیز یہ میں نے پانی لیا ہے اس بودل کو آدھا پانی سے بھال لیا ہے اس میں میں نے تقریباً چار پانچ چمچ میں نے سرکہ ڈالا ہے سرکہ ہر چیز کا داگ صاف کر دیتا ہے اس طرح کا اگر لیکورڈ آپ کے پاس یہ سابن ہے تو وہ لے لیں یا آپ ویم جو ہے اس کو تھوڑا سارا پانی ڈال کے ملٹ کر کے اس کے اندر ڈال دیں اس کے بعد جو ہے سرف ڈال دیں آپ لوگ ایک چمچ یہ اس طرح کا کلوز کمفرٹر ملتا ہے اس میں خوشبو ہوتی ہے یہ تھوڑا سارا ڈال دیں اگر نہیں ہے تو ٹیلکم پاوڈر تھوڑا سا خوشبو کے لیے ڈال دیں اور یہ سرف بھی میں نے ڈال دیا سرف لیکورڈ ڈیٹرڈجنٹ اگر نہیں ہے تو پرتن دونے والے سابن ڈال دیں خوشبو کے لیے کلوز سوفٹرنٹ ڈال دی ہے اگر نہیں ہے تو پاوڈر ڈال دیں تھوڑا سا خوشبو کے لیے سرکہ اس پہ مین ہے جو ہر چیز کو صاف کرے گا مکس کریں اس کو اس کے بعد گھر کی ہر چیز اس سے صاف کر لیں واشنوم صاف کر لیں اس سے جو آپ لوگ کے فریج ہے وہ اس کو اتنا چمکا دیتا ہے اس کو صاف کر لیں سرکہ سپرنکل کریں اور پھر کپڑے سے صاف کر دیں فریج ہے کوئی ٹیبل ہے ہر چیز کو یہ جو لیکورڈ میں نے سلوشن بنایا ہے یہ ہر چیز کو صاف کر دیتا ہے چمکا دیتا ہے آپ کی یہ جو کانٹر ٹاپ ایس لیب ہے کیچن کیس کے اوپر تھوڑا سپرنکل کریں اس کو صاف کر دیں داغ وغیرہ سب صاف ہو جاتے ہیں چکن بوزہ نیٹ کلین اور شائن کرنے لگ جاتی ہے صرف ایک منٹ لگتا ہے جیسے ہی کوئی کام کی ہے فوراں سے اس کو تھوڑا سا چھڑکیں اور صاف کر لیں اس کے بعد یہی والا سلوشن جو آیا آپ کے چولے کو بہت اچھے طریقے سے صاف کرے گا میں نے یہ اوپر میں نے چھڑکا ہے اس کے بعد آپ لوگ نے کپڑے سارے داغ شاگھاٹی صاف یہ دیکھیں چولا جتنا مرضی گندہ ہو اوپر سے نیچے سے سارا بلکل نیٹ این کلین ہو جاتا ہے صرف ایک سلوشن آپ کو بنانا پڑتا ہے سارے داغ دبے سب صاف ہو جاتا ہے تھوڑی سی دیر میں یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے اس کو چھڑکا تھا اور اب یہ صاف سترہ ہو گئے کچھ داغ ایسے ہیں جو اوپر سے اتری ہوئی ہے کوئی چیز نا تو یہ لگ رہا ہے لیکن بلکل صاف ہو گیا اوپر سے بھی چولا صاف ہو جاتا ہے اوپر بھی میں اسی طرح تھوڑا سا چھڑک لوں گی چولا بلکل صاف نیٹ این کلین ہو جائے گا جیسے ہی کام کرنا ہے فوراں سے چولا اور ہاتھی صاف کالیں اس کے علاوہ آپ لوگ اپنی کیبنٹ جو کیا کچن کی اس کے اوپر آپ لوگ اس کو چھڑکیں اور اس کو صاف کالیں بہت اچھی طریقے سے یہ صاف ہو جاتا ہے اس کے اوپر لگے ہوئے تمام داگ اس کے ہینڈل وغیرہ ہلکا سا چھڑکیں اور صاف کالیں زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے اس طریقے سے آپ فوراں سے کام کالیں گے صرف ایک منٹ لگتا ہے اور ہر چیز صاف ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ آپ کے کچن کی جتنے الیکٹرک اپلائنسیز ہیں جیسے جیسے جوسر ہے چوپر ہے اومن ہے ان کے اوپر ہلکا سا سپرینکل کریں رات کو کر لیں اور یا کام کرنے کے بعد فوراں سے ہر چیز نیٹ اینڈ کلین ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ یا میس کریئے نہیں ہوتا آپ کی کچن شائنی اور چمکدار لگتی ہے اور جتنے یہ میچ نمک کے جتنے باکسز ہیں ہلکا سا یہی والا سلوشن جو ہے اس کے اوپر ڈال کے کپڑے کے اوپر اس کو صاف کر لیں صرف ایک منٹ لگتا ہے اور چیزیں فوراں سے صاف ہو جاتی ہیں اور ہر چیز نیٹ اینڈ کلین لگتی ہے جو برطن دونے والا سپنچ ہے اس کو نیٹ کر کے ایک پلیٹ کے اندر سائی چیزوں کو رکھیں اس کے بعد جو ہے کوئی پیارا سارا گملا کیچن میں رکھیں اسے بہت اچھی نیٹ لک آتی ہے اور فریشنس کا احساس ہوتا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اس کے بعد جو ہے جو آئل والا کوئی بھی بوٹل ہے اس کے آدھ بے اس طرح سے ٹیشو ڈال کے رکھیں یہ جو آئل ہوتا ہے نیچے نہیں گیرے گا اور آپ کا جو کانٹر ٹاپ ہے وہ گندہ نہیں ہوگا یا کوئی کپڑا اس طرح سے اس کی گندن میں ڈال لیں یہ ٹیپس میں نے پہلے بھی بتائی ہے لیکن میں جمع کر کے سب بتا رہی ہوں توا جو ہے اس کو روٹین شٹیاں منانے کے بعد اگر دو ٹائم یہ نہیں ہو سکتا تو رات کو سونے سے پہلے گرم پانی ڈال لیں اس کو گرم پانی سے دھولیں اور اس کو رٹکا دیں صبح تک یہ خوشک ہو جائے گا اور نیٹ اینڈ کلین رہے گا اس کے بعد رات کو سونے سے پہلے تھوڑا بیکنگ سوڈا ڈالیں سنک میں تھوڑا سرکر ڈالیں اور اوپر سے گرم پانی سنک میں ڈال دیں کوئی کیڑے مکوڑے نہیں آتے نہ گٹر بند ہوتا ہے اور نہ جو سنک کے خراب ہوتا ہے اس کے بعد یہ چھوٹی چھوٹے ساوسیزیج ہیں گھر کی کوئی بھی چیزیں ان کو علیدہ علیدہ ان کے باکسز بنائیں چیزیں گمتی نہیں ہیں ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے اپنی جگہ پہ پڑی ہیں یہ شاپر ملتے ہیں بزار سے یہ کپڑا ہی ہوتا ہے کارٹن کے تو یہ جو آپ کی پیاز اور لسنٹ کی ٹوکری ہوتی ہے اس کے اندر یہ رکھیں تو یہ بائیولوجیکل ایکولوجیکل فرینلنگ ہیں اور دوسرا آپ کا جو نیچے ہے کورا نہیں گرتا اور کچن صاف رہتی ہے اپننٹ پہن کے کام کریں اس سے آپ کے کپڑے گندے نہیں ہوں گے اور نیٹ لکھ آئے گی جب آپ کچن میں کام کر رہے ہوں گے اور کام کرنے کے بعد اس کو آپ لوگ لٹکا دیں اور کام کچن کے پونی کپڑے نیپکین اپننٹ ان کو گرم کھلتے و مانی میں ڈالیں صرف ڈالیں اور اچھے طریقے سے دھو کے خوش کار کے اس طرح طریقے سے باکسز میں تیہ کر کے رکھیں یہ آسانی سے مل جائیں گے اور کچن کی کیبنٹ کی نیٹ لکھ آئے گی اس طریقے سے مثالیں وغیرہ وہ بھی اس طریقے کے باکسز میں رکھیں جلدی سے آسانی سے مل جاتے ہیں اور میس کریئٹ نہیں ہوتا اور چیزیں بکھرتی نہیں ہیں اچھا اس کے بعد اس طریقے کے ہکس ملتے ہیں مزار میں یہ جو آپ جب کچن میں کام کر رہے تو یہ ہاتھ گلی ہو جاتے ہیں فوراں سے چھوٹ چھوٹو ٹاولز ہیں تو ان کے ساتھ ہاتھ ساپ کالے ہاتھ گندی ہوں گے تو جس چیز کو ہاتھ لگائیں گے وہ بھی گندی ہو جائے گی یہ اس طریقے سے آپ کی ایلمونیوں فائل اور آپ کے جو ہیں بٹر پیپر اس طریقے سے آپ کو اپرنٹ کے اندر ان کو لگا کے ہینگ کر سکتی ہیں اپنے اپرنٹ کو ہینگ کر سکتی ہیں ان سے تو بہت نیٹ رکھ آتی ہے اور آپ کی جو ٹوکری ہے وہ بھی ساف رہے گی اور آپ لوگ کا جو ہے نا کانٹر ٹوپ وہ بھی ساف رہے گا دیکھیں ایک منٹ میں ہمیں نے سارا کام کر لیا ہے یہ جب کھانا بناتے ہیں ہم چمچ اوپر راکھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اوپر سے برطن بھی گندہ ہو جاتا ہے اور نیچے رکھیں تو چولا جا یہ ہماری سلیپ گندی ہو جاتی ہے تو اس کا بیس ٹال ہے کوئی پلیٹ کوئی چیز اپنے ساتھ چولے کے ساتھ رکھ لیں اور اس کے اندر رکھیں اس طرح سے آپ کی چیزیں اور کیچن ساف رہے گی انشاءاللہ آپ لوگ کے اتمام ٹیپس اور ٹریکس پسند آئی ہوں گی اگر یہ اچھی لگیں تو کمنٹس میں ضرور اپریشیئٹ کرنا ہے سپورٹ کرنا ہے فیملی اینڈ فرینڈز میں شیئر کرنا ہے دعا میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ